ایک یعودی لڑکی گاؤس پاک سے محبت کرنے لگی پیار کرنے لگی اور ان کی کنیز ہو گئی اتفاق سے اس کی شادی کے دن آئے تو اس نے اپنے اببہ سے کہا کہ میری شادی کے دن گاؤس پاک کو بھی دعوت دینا گاؤس پاک بھی تشریف لائیں گے کہا ٹھیک ہے دعوت دیں گے اب وہ تھے سب عیسائی گاؤس پاک کو کہا کہ حضرت میری بیٹی آپ کی کنیز عیس سے محبت کر کہ ہم عیسائی روگ ہیں لیکن آپ دعوت میں ہمارے آئیں گے پس پاک نے کہا کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ وقت کے دیکھا جائے گا پھر وہ بارات نکلی وہ داد نانا تھا بارات میں اب جب بارات نکلی تو رستے میں ڈاکو نے اس کو قتل کر دیا دولے کوئی قتل کر دیا تب بارات کی بجائے جنازہ آ گیا جب جنازہ آیا تو اس کی تو خوشیاں لٹ گئی مسائل ہو گئے اللہ اکبر اس کے باپ نے کہا بیٹی سے بیٹی تو سہاگل بننے سے پہلے بیوہ ہوگی اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ بیٹی اس کا جنازہ آ رہا ہے تیرے انہوں نے والے شوہر کا اس کی گردل کاٹ لیے اس کی روح نہیں کہا ایسا نہیں ہو سکتا میں گوزپا کی کنیز ہوں میرے گھر سے خوشیاں کبھی روڑ نہیں سکتی میرے گھر سے خوشیاں کبھی روڑ نہیں سکتی میں گوزپا کی کنیز ہوں مسیبت میرے دروازے پہا نہیں سکتی میں گوزپا کی کنیز ہوں کہا بیٹی وہ مر گیا ہے اس کا باپ نہیں جانتا تھا گوزپا کی شان کیا ہے کہا کچھ بھی کرو وہ جنازہ ابھی اٹھانا نہیں جب تک کہ میں مدرسہ قادمی اور خانکہ قادریا میں حاضری دیکھ کرکے نہ ہوں تو کہا بیٹی وہ مر گیا اس کے آخری صورت دیکھ لے کہا نہیں جب تک گوزپا کی خانکہ میں نہ جاؤں اس وقت تک کہ میرے پونے وارش اور کا جنازہ نہ اٹھایا جائے اس کے بعد اس کو لے گیا گیا خانکہ میں گئی مدرسہ قادریا میں میرے مرشید گوزپا در صدر رہے تھے قدموں پہ گیر گئی کہہ لگا مرشید نہیں مرشید میں نے تو محبت آپ سے کی ہے میں نے تو الفت آپ سے کی ہے یہ اور بات ہے میرا مذہب ہی سائی ہے لیکن پیارے تو زہرہ کا لال ہے تیرے یہاں مذہب نہیں دیکھا جاتا تیرے یہاں تو سب کو نوالا جاتا ہے کہا ہوا کیا کہا کہ خوشیوں کی سودات آنے سے پہلے رونٹ گئی وہاں سے پہلے خدا آ گئی گھر بسنے سے پہلے اجا گیا اور وہ بھی تیرا کہلانے والی رون تیری کہلانے والی ہو تیری کلیس کہلانے والی ہو میں نے مرشید گوز پاک کران کی نظر فرمائے گوز پاک نے کہا چلو جب گئے تو دیکھا کہ گردن کٹی ویے دولا پڑا ہوگا ہے میرے مرشید نے گردن جوڑی اور کا کم بے اس میں ملاؤ دیکھا تو وہ زندہ ہو گیا گاجہ پھر اپنا گھر بسا لے وہ اس کا کیا گھر بسا کئیوں کے دل کی دنیا بس گئی انہوں نے کہا اب شادی بارک میں رچے گی پہلے تو ایمان کی رمک رچے گی اور وہ ساری عیسائی کلمہ پڑھ کے مسلمانوں یہ ہے گوز پاک کی شان اس لیے گوز پاک کا محبت کا ماحول گھر میں پیدا کرو بچے بچے کو گوز پاک کاشی بناؤ اپنے بچوں کو یہ واقعات سناؤ اپنے بچوں کے ہاتھوں میں گوز پاک کا دارن پکڑاؤ اپنے گھروں کے اندر بچوں کو سکھاؤ بیٹا گرتے وقت یا گوز المدد کہہ لیا گر ایڈی نہیں ٹوٹے گی یہ مزار کی بات نہیں ہے یقین پیدا کرو